ہلو فرنڈز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آزاد ایڈوکیسن میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہم کیسے جاوا سکرپ کے اندر ویری آرے اور آرے کی ویلیوز اور اپسیٹ کی پروپرٹیز کام ڈی سٹرکسرنگ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ ویڈیو جو ہے جو بھی میرے بھائی جو جاوا سکھنا سٹارٹ کیا انہوں نے سبھی کیلئے یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کا آپ شروع سلے پر آج تک ضرور دیکھے گا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک ارے یہاں پہ میں ڈیفائن کر لیتا ہوں okay so one two three یہاں پہ میں اس میں کچھarovalوز johan insert کر دوں گا then insert کرنے کے بعد یہاں پہ میں اھڈیو اور ویری بل میں ڈیفائن کرتا ہوں yet یہاں پہ first then second okay then May اس کو array assign کر لیتا ہوں array assign کرنے کے بعد یہاں پہ میں console oched check کر دیتا ہوں تو console oched check کرنے کے بعد یہاں پہ میں first کو print کر delegation ہوں تو یہاں سے میں اور نوڈ ڈی ایڈ کو میں رن کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ون پرنٹ ہوا تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ارے کی ویلویز کو ہم نے دی سٹرکچر کر دیا الگ الگ ویری بلز کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اوپجیکٹ کی ویلو کو کیسے گیا جاتا ہے تو چلیے نیکس تو یہاں پہ میں ایک ویری بل ڈیفائن کرتا ہوں میں ایک ویری بل набزرین کرتا ہوں تو یہاں پہ میں username define کرتا ہوں سو نٹ کی میں دیفائن کرتا ہوں country اگرے تو اب ہم کیا کریں گے اوبجیکٹ کو ویسٹرکچر کریں گے تو یہاں پہ میں کونس جو آپ جرہاں define کرتا تھا تو اب ہم کیا کرنا یہاں سے username then country تو اس چارے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا جو ابجیکٹ ہوگا وہ ویریبلز کی ویریبلز میں جب وہ ڈیفائن ہو جائے گا اوڈجیکٹ کی ویلیوز جب وہ ویریبلز میں ڈیفائن ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر بھی سٹرکچرنگ کر دیا ہے تو یہاں پر کنپلی کی سپیلنگ جو ہفتو رونگ تھے تو میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اوڈجیکٹ جو ہے وہ آسائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کنزولو کر کے میں چیک کرتا ہوں پھر سے میں سیو کرتا ہوں دن یہاں پہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری فائل کو تو یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ون اور آزاد یہاں پہ پرنٹ ہوا تو یہاں اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ارے اور اوڈجیکٹ کی پروپرٹیز کو ارے کی ویلیوز کو اور اوڈجیکٹ کی پروپرٹیز کو ہم ڈی سٹرکچر کر سکتے ہیں جاوہ سکٹ کے اندر تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا thanks for the watching